بڑی خبر کرو کرتے ہیں دلی میں جیپی نڈا سے ملے ہیں بابا بالکنات اور الور کی تجارہ سیڈ سے ویدھائک ہیں بابا بالکنات اور یہ ملاقات بہت خاص ہو سکتی ہے راجیسان میں جس طریقے سے سیاست بدل رہی ہے ہر ملاقات کے اپنے آپ میں ہی مائنے ہیں اور بابا بالکنات کے ساتھ پرویشک سروج پانڈی بھی ساتھ ہیں جو ملاقات کرنے پہنچی ہیں اس وقت کی بڑی خبر ہے بیوار کو جیپور آئیں گے راجنا سنگھ پرویشک کے طور پر لیکن اس سے پہلے جیپی نڈا سے بابا بالکنات کی ملاقات ہو رہی ہے جن سی ایم فیس کی بات کی جاری ہے ان میں ایک نام جو چرچاؤں میں چل رہا ہے وہ نام بابا بالکنات کا بھی ہے اس سے پہلے وہ ہمیشیا سے ملاقات کر چکے ہیں اور لگاتار نیتاؤں سے ملاقات کا دور جاری ہے دلی میں جس انداز میں نیتاؤں سے ملاقات ہو رہی ہیں اس میں کچھ بھی کہہ پانا جلدباسی ہے کیونکہ سی پی جوشی ملاقات کرتے ہیں پر مکہ مندر و سنہ راجے ملاقات کرتی ہیں بابا بالکنات کی ملاقات ہوتی ہیں گجندر شیخاوت کی ملاقات ہوتی ہیں اور اس کے لاؤں بھی کئی چہریں ہیں جو لگاتار نیتاؤں کے سمپرگ میں ہیں ملاقات ہو رہی ہیں اور اس وقت کی جو بڑی خبر اور وہ بڑی خبر یہ کہ آج ہی بھی جی پی نے تین پرویشک ہوشیت کے اور بابا بالکنات کے ساتھ پرویشک سروچ جی پی نڈا سے ملنے پہنچے جیپور سے لے کر دلی تک سیاست تیز ہو گئی ہے سیاسی ہلچل لگاتار بڑھتی ہوئی اس وقت کی بڑی خبر بابا بالکنات جو الور سے سانسد لیکن اس صفحہ دیا فلال وہ تیجارہ سیٹ سے مدھائک ہیں سانسد رہتے ہوئے تیجارہ سیٹ سے انہوں نے چناؤں لڑا اور نہ صرف چناؤں لڑا بلکہ چناؤں جیتا بھی وہ جی پی نڈا سے ملاقات کرنے پہنچے ہیں اپنے راشتی ادھیکشے سے ملاقات کرنے پہنچے ہیں اس وقت کی بڑی خبر دلی میں جی پی نڈا سے بابا بالکنات ملے ہیں اور یہ ملاقات بہت خاص ہیں آج ہی پرویشک نیوک کیے گئے تین پرویشک بنا گئے اور ان میں سے ایک سروج پانڈے جن کو پرویشک بنایا گیا وہ بابا بالکنات کے ساتھ جی پی نڈا سے ملاقات کے دوران موجود رہے اب کیا کچھ باتچی تو ہوئی ہوں گی ان ملاقاتوں کے کیا مائنے ہیں یہ کئی سوال جن کے جواب ملنا باقی کیونکہ ملاقاتیں لگاتا اور ہو رہی ہیں اب تین طریقے کی باتیں ہو سکتی ہیں پہلی کہ دلی جس نام کو تیع کرے گی آپ کو بینہ کسی سوال کے اس کا سمرتھن کرنا ہے دوسرا آپ کو لے کر دلی کیا سوچ رہی ہے اور تیسلہ یہ کہ آپ کی نظر میں کون کنڈیڈیٹ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک سروج بانڈے بابا بالکنات کے ساتھ راشتیہ ادھیاکشہ سے ملنے پہنچتے ہیں مائنے کیا ہے میں دیکھا کہ کیا کچھ ہے اب جیسے ہی سنال جیت کر آئے اس کے بعد سے بھی وہ لگاتار خبروں میں ہیں کبھی وہ گرہ منتری امید شاہ سے ملنے جاتے ہیں کبھی وہ جی پی نڈا سے ملاقات کرتے ہیں وہ ایک دن بعد اپنا ریجنمیشن دیکھ کر آتے ہیں برطور سانسد تو تمام ایسی چیزیں ہیں آپ لیکھیں اور گھتی ویدیاں اس کے بعد ان کے کچھ بیان آجاتے ہیں وہ بیان یہ درشاتے ہیں کہ کئی نہ کئی وہ مکہ منتری کے ریس میں سب سے آگے ہیں تو ایسی سٹی میں ساروچ فانڈے کے ساتھ ان کا جی پی نڈا سے ملاقات کرنا اپنے آپ میں کافی کچھ کرتا ہے یا تو وہ مکہ منتری کو لے کر اور دیکھیں کل جب یوگی عادتنا جی پی نڈا سے ملاقات کر رہے تھے اور اس کے بعد ایک بار تھی باہو بالکنات کا نام تیز ہوا تو اگر ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راجستان کے اس پورے کیبنٹ ہے باہو بالکنات کی جو بھومتہ ہے یا جگہ ہے وہ بہت زیادہ الگ ہونے والی ہے اور بیچ میں اس طرح کی بھی بات آئیتی ہم اس تو پکتہ نہیں کہہ سکتے لیکن بات ہی اس طرح کی آئیتی کہ گرہ منتری بننے کے لیے باہو بالکنات نے اپنی سپارشے بھی لگائی ہیں حالانکہ اس پارٹی میں سپارشوں کا دور ختم ہو چکا ہے جو پارٹی آلکمان چوچتا ہے وہی کرتے ہیں لیکن کیونکہ اب بھگوہ ہندوستوں اور باباوں کا دور ہے تو اس طرح میں باہو بالکنات کی جو ریس ہے اور وہ صحیح جگہ پر ملاقات کر رہے ہیں امید شاہ سے وہ مل چکے ہیں اس کے علاوہ جیتی نڈا سے جو وہ ملاقات کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں کافی محض ہو جاتا ہے چیک ہے حدیتی شکریہ تمام جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے